اسلام علیکم خوش آمدید اصلی نیوز یوٹیوب چینل میں اور آج ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مکہ میں یعنی کعبے کے اندر صاف صفائی کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کے نئے وضائے آئے ہوئی ہیں تو اس میں کچھ کینڈیڈیٹس آئی ہیں تھے اگر اس میں آپ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں اور میری ایمیل آئیڈی پر مجھے ایمیل کریں تو میں اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دوں گا مکہ کے اندر صاف صفائی کا کام ہے کلینر کا کام ہے اور عمرہ بھی کرنے کو ملے گا انشاءاللہ حج بھی کرنے کو ملے گا وہ سب کچھ پھری رہے گا اور کھانا رہنا ٹرانسپورٹیشن سب کچھ کمپنی کا ہے آپ کی پوری پوری سہلے بچے گی اور اوور ٹیم بھی ہے تو جو لوگ اس میں جانا چاہتے ہیں مجھے بتائیں انشاءاللہ اس میں بہت جلد ہو جائے گا اور جو بھی لوگ انٹرسٹ ہیں وہ مجھے ایمیل کریں یہ ویکنس سے زیادہ دن انرائی رہے گی کیونکہ یہ ایسی ویکنسی ہے جو ایک دم سے ختم ہو جاتی ہے تو آپ لوگ اگر انٹرسٹ ہیں تو مجھے ایمیل کریں میری ایمیل آئی ڈی پر اور میں اپنی ایمیل آئی ڈی ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا جو میں دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ جوپس اور ہیں جو لوگ انٹرسٹ ہیں جوپ کے نہیں ہے وہ مجھے بتائیں اور میرا دوسرا چینل وزٹ کریں اس پر میں ایک جوپس کی ویڈیو بنا کر ڈال دوں گا تو وہ لنک ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا اس پر آپ جوپ جا کر دیکھ سکتے ہیں وہ میری نیوز یوٹیوب چینل کے نام سے ہے میری نیوز تو اس پر بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس پر میں جوپس کی پوری ڈیٹیل ڈال دوں گا جو لوگ بھی انٹرسٹ ہیں وہ مجھے ایمیل کریں کانٹیکٹ کریں میں آپ کو بتاؤں گا جوپ کے حوالے سے میں نے کچھ اپ ڈیٹس نہیں ہے آپ اگر ڈیپ لی جا کر دیکھنا چاہتے ہیں تو میری نیوز یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھیں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور اس کو بھی سسکرائب کریں اس پر انشاءاللہ اس پر میں صرف جوپس کی اپ ڈیٹس دوں گا کیونکہ میں نے ایک بہرین کے اپ ڈیٹس دی تھی تو کچھ اچھا رسپونس نہیں آیا جوپ میں انٹریسٹ ہیں تو وہاں پر جائیں اور دیکھیں میں ہر ہر ویڈیو میں بتاؤں گا کہ میں نے جوپ کے نہیں ایک ویڈیو بنائی ہے تو لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس چینل کو بھی سسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم اور اچھے اچھی ویڈیوز آپ کے نہیں بنائیں اور ہم میں جو ہوں کمنٹس کی طرف کو بڑھتا ہوں جو کمنٹس ہمارے آئے ہوئے ہیں کچھ کمنٹس تھے ہمارے دونوں ویڈیوز پر میں ایک ہی کسی ویڈیوز کے اندر دونوں کا کمنٹس کا ریپلائی کر دیتا ہوں انشاءاللہ آپ دیکھئے اور اچھے سے اچھے کوشش کروں گا کہ بلکل کلیرلی آپ کو ریپلائی مل سکے کمنٹس ہمارے کمنٹس ہمارے یہ رہے ہیں جو ہمارا پہلا کمنٹس ہے آج کچھ زیادہ کمنٹس نہیں ہیں ایسی سولہ سترہ کمنٹس ہیں جن کے میں ریپلائی کروں گا اور سب کے سب انپورٹنٹس ہیں پہلا جو کمنٹس ہمارے یہ ہے کہ سر ویڈیوزہ اپلائی کیا بیچ دن ہو گئے اور کتنا ٹائم لگ جائے گا تو دیکھیں بھائی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ایک سے دو مہینے کا ٹائم اس ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ جو ہمارا کام ہے وہ پرنڈنگ میں پڑا ہوا ہے تو آپ تھوڑا بیٹ کریں انشاءاللہ کام آپ کا ہو جائے گا اب جو ہم نیکسٹ کمنٹس کی طرف کو پڑھتے ہیں دیکھیں میں نے اس کا جواب دے دیا ہے پچھلے والے کمنٹس میں جو ہمارا نیکسٹ کمنٹ ہے اس کی طرف کو ہم پڑھتے ہیں اسلام علیکم بھائی نیو ویزہ پر ابھی بھی کارنٹین ہو رہا ہے انڈیا کی ویزہ پر اور بھائی بہرین کے ایرپورٹ پر کیا کیا ہوگا کتنے پیسے خرچہ ہو جائیں گے جب ہم انڈیا سے جائیں تو کونس کمنٹس لے کر جائیں کرونا کی جانچ بھی لے کر جائیں دیکھیں انہوں نے جو کمنٹس کیا ہے بلکل نیو کمنٹس کیا ہے ابھی تک کسی نے ایسا کمنٹس نہیں کیا تو میں اس کا ریپلائی آپ دے دوں دیکھیں جب سب سے پہلے آپ جائیں گے انڈیا ایرپورٹ پر جب انڈیا ایرپورٹ پر جائیں گے تو آپ پہلے اپنی فلائٹ کا ٹائم کنفرم کر لیں کیسے ٹائم فلائٹ ہماری فلائٹ کرے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کرونا جو ہے آپ اس کے بعد پی سی آر ایک پی سی آر کرا لیں جس میں ایرپورٹ ٹائم ہمارا بچے اس کے بعد آپ پی سی آر ٹیسٹ ریپورٹ لے کر جائیں گے ویزا لے کر جائیں گے اور کورنٹین کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے کورنٹین بلکل پوری طریقے سے قتم کر دیا گیا ہے اور پاسپورٹ لے کر جائیں گے ٹکٹ لے کر جائیں گے آپ کو بس ان چار ہی ڈوکومنٹس کی ضرورت پڑے گی اور کوئی ڈوکومنٹس نہیں پڑے گی تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ ویسے تو آپ میری ایک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جاگر میں نے ویڈیو بنائی تھی پورا ایکسپیرینس تھا اس میں کس طریقے سے پاس لیتے ہیں کیا لیتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے بعد جو ہے آپ پھر ایپورٹ پر جب پہنچیں گے تو انٹری جیسی آپ کریں گے وہاں پر آپ کو چیک ہوگا ٹکٹ اور پاسپورٹ جب آپ ٹکٹ اور پاسپورٹ چیک کرائیں گے تو پھر آپ بالکل سامنے دیکھیں گے تو ایک ایل ایڈی سکرین لگی ہوئی ہوگی اس میں اپنے فلائٹ کا نام دیکھئے تو وہاں پر کانٹر لنبر لکھ رہا ہوگا وہاں کانٹر لنبر پر جائیے وہاں پر جانے کے بعد پھر آپ کو وہاں پر ویزا چیک کرانے پڑے گی اوکی ٹو بوٹ کرانے پڑے گا وہاں پر اس میں کوئی پیسہ نہیں لے گے گا پھر یہ ہوگا اوکی ٹو بوٹ ویزا ہو جائے گی اس کے بعد ٹکٹ کو بھی اوکی ٹو بوٹ وہی پر کرانا اس کے بعد آپ کو لائن میں لگنا پڑے گا پاس کی نہیں پھر آپ پاس لیں گے پاس لینے کے بعد پھر آپ جائیں گے فلائٹ کی طرف کو جب آپ فلائٹ کی طرف کو جائیں گے تو ایک ایمیگریشن آپ کو کرانا پڑے گا ایمیگریشن کرانے کے بعد پھر آپ کی جب اندر جائیں گے ایمیگریشن کے بعد چیکنگ ہوگی چیکنگ ہونے کے بعد آپ کو ایکٹریہ دی جائے گی اس میں اپنا لیپ ٹاپ چین والیٹ پیسے سب کچھ اس کے اندر رکھنا پڑے گا وہ باکس کے اندر ہو کر نکلتی ہے آپ کے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں رہے جو ہماری ٹچنگ میں آئے جیسے کوئی بھی ایسی چیز ٹچنگ میں آئے وہ کچھ ایسی نہیں رہنا چاہیے سلور ہوا یا کچھ ایسا گلٹ بغیرہ کا جب آپ وہاں جائیں گے تو پھر آپ پھر سیدھے جائیں گے فلائٹ کی طرف وہ آپ کو بتا دیں گے ویٹنگ رون نمبر بتا دیں گے آپ ویٹنگ رون نمبر پر جائیں گے جب جائیں گے تو وہاں پر اپن کے شوز بغیرہ سب کچھ بیلڈ ویلڈ سب نکال دی جائے گی وہاں پر بھی اسی طریقے سے چیکنگ ہوگی شوز بغیرہ دی جائیں گے پھر آپ کو بیٹنگ کی نہیں ہے بیٹھا دیا جائے گا جیسی آپ کی فلائٹ کا ٹائم آئے گا لاؤنس کر دیا جائے گا تو آپ پھر جائیں گے اندر فلائٹ کے وہاں پر صرف آپ کا پاس چیک ہوگا پاس چیک ہونے کے بعد پھر آپ بیٹھیں گے فلائٹ میں ٹھیک ہے فلائٹ اب جو ہے ہماری فلائٹ کرنے کے نہیں ہے تیار ہے فلائٹ جب ہماری کرے گی فلائٹ اس کے بعد جب ہم بیرین ائرپورٹ پر پہنچیں گے تو سب سے پہلے آپ کو اترنے کے بعد چیک کریں گے کہ آپ کو ایک ایک جو ہے وہاں پر آپ کے پاس پاس تو کچھ چیک نہیں ہوں گے جب آپ فلائٹ میں سے اتریں گے اترنے کے بعد جو ہے آپ جائیں گے پھر ریسپشن کی طرف ریسپشن پر آپ جائیں گے وہاں پر جو ہے آپ کے ایک چھتیس دینار کا ایک کرونا ٹیسٹ جو ہے آپ کو لینا پڑے گا اس میں تین ٹیسٹ ہوں گے وہ لینے کے بعد پھر آپ جائیں گے جہاں پر امیگریشن ہوتی ہے بہرین مکینی ہے وہاں پر آپ کو ایک سیم دی جائے گی سیم دینے کے بعد پھر آپ کو ایک ویزا سٹیم کی جائے گی ویزا سٹیم کرنے کے بعد پھر آپ سلے جائیں گے وہاں سے چیکنگ کے بعد فائنل پروسس ہو گیا اب آپ بہرین کے اندر انٹر ہے اب آپ کی کوئی چیکنگ نہیں ہوگی اب آپ نیچے جائیں گے ایرپورٹ لیپ پر وہاں پر آپ کا پہلا کرونا ٹیسٹ ہوگا کرونا ٹیسٹ ہونے کے بعد پھر آپ کو وہاں سے باہر جانا ہے ایرپورٹ کے پھر اپنی گاڑی گاڑی کو لینا ہے اور گاڑی کے بعد اپنے جو کمپنی ہیں کمپنی میں جانا ہے روم میں جانا ہے جہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں اس کے بعد پھر پانچوے دن کرونا ٹیسٹ ہوگا اور پھر دسوے دن پی سی آٹ ٹیسٹ ہوگا پھر آپ آزاد ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک پروسس ہوتا ہے بہنی کے اندر جانے کا اس کے بعد جو ہے ہمارا ان کا اسٹیل ہرہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ویزا ختم ہونے والی ہے آپ جو ہے کوئی بات نہیں ہے جو انہوں نے کمنٹس کیا تھا اس کا ہمارے پلائی دیتا ہوں بارہ مہینے کا ٹائم ہوتا ہے بارہ مہینے بعد فی ویزا رینیول ہو جاتی ہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بنگلہ دیش کی ویزا چلو ہوگا کی نہیں بھئی بنگلہ دیش کی ویزا چلو ہو چکی ہے بروڈر سمل کمپنی کانٹیکٹنگ کمپنی کیسی ہے ٹھیک کمپنی ہے بیرین کے اندر میں بتا دوں کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو بلکل بیکار ہیں لیکن باقی ساری کمپنیز سنی ہیں اس کے بعد تینکس بروڈر فور انفرمیشن نائس ویڈیو اوکے تینکیو بھائی اس کے بعد ہم آتے ہیں میرا ایک ایک منت ہو گیا ہے ابھی تک ویزا نہیں آیا میں نے بتا دیا ہے ویزا جو ہے وہ کس وجہ سے نہیں آیا ہے ایک سے دو مہینے کا ٹیم لگ رہا ہے آ جائے گا سر نیپال کے لیے ویزا اوپن ہو گیا ہانجے کلکل ہو چکا ہے آزاد ویزا آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے دیکھے آزاد ویزا آنے میں تین مہینے تک بھی لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ٹینکشن نہ لیں تین مہینے تک بھی آپ کو لگ سکتے ہیں سر نیو ویزا والوں کے لیے کیا کارنٹین کمپنی کی طرف سے یا خود کرانا پڑا دیکھے یہ تو آپ کے کمپنی پیٹے پینٹ کرتا ہے جب میں گیا تھا تو میری تو کمپنی نہیں مجھے کارنٹین کیا تھا لیکن میں نے بہت جدو جیاد کی تھی وہاں پر جانے کے بعد تب جاگے مجھے کارنٹین کمپنی نے دیا تھا لیکن کارنٹین جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ زیادہ تر کمپنیز خود نہیں کراتی ہیں کرائنٹ خود ہی کراتی ہیں جو ابھی آپ ہیں مطلب بندے ہیں جانے والے وہی کرائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے کمنٹس آتا ہے بھائی بہترین جانے کے نہیں ہے کتنا ویکسین ضروری ہے ایک ویکسین ضروری ہے ضروری بھی نہیں ہے آپ وہی پر جا کر لگوا سکتے ہیں لیکن اگر لگی بھی ہے تو کارنٹین سے آپ بس سکتے ہیں اس ٹیم ایک کمنٹس آیا گوڈ نیوز بیزا میں دو بھی ڈیٹ آبت گلت ہو گئی ہے سر اب کیا ہوگا کوئی بات نہیں کریکشن ہو جاتا ہے صحیح ہو جائے گی ٹینکشن والی ضرور نہیں اس میں پندرہ دن لگ سکتے ہیں بھائی یہ کیا ہوا تھا جنہوں نے کمنٹس کیا یہ کیا ہوا تھا ڈاؤن ٹاؤن کمپنی کنسٹرکشن کی نہیں ہے اس میں میں بتا دوں کہ ایک سیرلی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا اور کوئی اس میں بات نہیں تھی اور جب میرے کچھ اصلی نیوز پر یہ کمنٹس تھے اب میری نیوز میری نیوز یوٹیوب چینل پر جو کمنٹس آئیں ان کا بھی ریکلائی میں اسی میں کر دیتا ہوں ارڈیس میں مجھے سیلیکٹ ہوا ہے اوکے کنگریل چیلیشن گوڈ گوڈ انفرمیشن سر ٹینکس اوکے تینکیو سر میرے ویزا چیلیش دن ہو گئے ویزا اپروڈے ہی نہیں ہو رہا آپ چیک کر کے بتائیں کہ سکتے ہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے سر آئی ڈی نمبر تو آپ کو ہاں بلکل آپ مجھے آئی ڈی نمبر دے دی ہے میں آپ کو چیک کر کے بتا دوں گا شاید میں نے آپ کو چیک کر کر بتا بھی دیا ہے اور نہیں بتایا جس نے بھی مجھے سسکرائب کر دیا ہے مجھے کا تہہ دل سے شکر کرتا ہوں اور پھر ہمارے ایک کمنٹ سے بہرین ورک ویزا اوپن ہو گیا ہے ہاں چھے بلکل اوپن ہو گیا ہے بس یہی کچھ کمنٹس تھے جن کا میں نے ریپلائی کیا آپ کو اور بنے رہے ہیں ہماری اس انہی ویڈیوز کے ساتھ کہ میں جو ڈالتا ہوں اور سسکرائب کریں ہمارے چینل کو تو تھوڑا سپورٹ کریں اس ٹائم تھوڑی ڈی ہار پی نیچے جا رہی ہے ہمارے چینل کو ایسا نہ ہو کہیں چینل جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں تو ہم ہی تھی محنت کرتے ہیں تو آپ کو ایک سسکرائب کرنے میں کیا جا رہا ہے تھوڑا سسکرائب کرو ہمیں بھی اور اگر کوئی جوب کے نیے انٹریسٹ ہے تو میں نے بتایا کعبے کے اندر مدینے کے اندر کلیننگ کی جوب آئی ہوئی ہیں جو بھی انٹریسٹ ہے مجھے کانٹریکٹ کریں ایمیل آئی ڈی پر بہت ارجنٹلی ریکوائرمنٹ ہے وہ اور آپ جو ہے میری ایمیل آئی ڈی پر ڈالیں اور میں کچھ اور جوب ڈیٹیل جو ہیں وہ اپنی دوسری چینل میری نیوز پر ڈالتا ہوں اس پر جائیں آپ چیک کریں اور مجھے ایمیل کریں واسسلام شکریہ اور سبسکرائب تو بالکل کریں واسسسکرائب کرنا نہ بھولیں